موسیقی 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 لے رہے ہیں تو میری رائے ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہوگا وہ شگر کے مریض جن کی ڈیابیٹیز کنٹرول رہتی ہے دوا کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اپنے ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر روزہ آپ کو نہیں رکھنا ہے اور روزہ بھی اگر آپ رکھ رہے ہیں تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ رمضان روزے کی حالت میں آپ کی شگر لیویل ڈاؤن ہو سکتا ہے اور اگر شگر لیویل آپ کا ڈاؤن ہوگا تو آپ بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے شگر لیویل ڈاؤن ہونے کے علامتیں یہ ہیں کہ آپ کے زبان لڑکھڑانے لگے گی دل میں دھبرار شروع ہو جائے گی ہاتھ پر تھنڈے ہونے لگیں گے پسینہ آنے لگے گا فوراں آپ شگر کی اپنی جانچ گلوکومیٹر جو شگر کی مشین ہوتی ہے اس سے کرنے شگر کے مریضوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اپنی ڈاکٹر کی اجازت سے تو آپ پاس شگر کی مشین کا ہونا بہت ضروری ہے روزہ اور آفتار میں آپ کو یہ دیان رکھنا ہے کہ آفتار میں ایک پھجور اور آدھے گلا شربت سے زیادہ آپ کو کوئی میٹھی چیز نہیں لینی ہے اور اسی طرح سے سہری میں بھی آپ کو شگر کا پریز کرنا ہے جو دوائیں آپ صبح اور شام کھا رہے ہیں اس کو سہری اور آفتار میں کر دیں اور انسلن اگر لیتے ہیں تو انسلن کو پتہ ہی گھٹائے نہیں اور ایک تو انسلن جو لیتے ہیں وہ روزہ ہی نہ رکھیں اپنے ڈاکٹر کی اجازت لے لیں اور اگر آپ کے ڈاکٹر اجازت دے رہا ہے تو آپ کو روزہ رکھیں لیکن اپنی انسلن جو آپ لگا رہے ہیں جتنی یونٹ آپ لگانے ہیں اس میں پتہ ہی چھڑ چھڑ مت کریں کسی کے ساتھ روزے کی حالت میں آج کل پانی کی کمی ہونے کا بہت اندیشہ رہتا ہے اس لیے آفتار سے لے کے سہری تک زیادہ سے زیادہ پانی پیتے رہیں کورونا ویرس کے مد نظر تھنڈے پانی سے بچیے شربت سے فلال بچیے ابھی گرمی بہت نہیں ہے تھنڈے پانی سے بچیے آفتار کے بعد سے سہری تک گنگرے پانی کا استعمال کئی بار کرتے رہیے تھنڈی چیزوں سے بچیے جو بھی چیزیں کھائیے وہ گرم کھائیے اور بھر میں رہیے